فرمایا جو شخص اللہ کے رستے میں ایک روزہ رکھتا ہے یہ نفلی روزے کی بات ہے ایک روزہ رکھا سومبار کا رکھا جمعہ رات کا رکھا ایام بیس کا رکھا کسی دن کا روزہ رکھا یا میرے بھائیوں محرم کے دنوں کا رکھا شابان کے دنوں کا رکھا فرمایا اللہ تعالی اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو ستر سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں یہ ایک نفلی روزے کی بات ہے میرے بھائیوں اس رمضان کے بعد شوال بھی آنا ہے جس کے چھے روزوں کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور جو شخص فضیلت پانا چاہتا ہے فلیفہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے یہ تو نفلی روزے کی بات ہے میرے بھائیوں جو شخص فرضی روزہ رکھے گا اور ایک نہیں تیس رکھتا ہے اور پھر ہر سال رکھتا ہے اللہ اسے کتنا بڑا سواب کا نیکیوں کا دھیر عطا فرمائیں گے انسان کے تصور میں بھی بات نہیں تو میرے مخترم بھائیوں اس روزے کے حوالے سے قطعا کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے